السلام علیکم 11 Mathematics یون نمبر 3 Matrix and Detainments Exercise ہماری پاس 3.4 تھی Question number 9 ہے ہمارے پاس Find the inverse of the following matrix تو ہم جس matrix حل کریں وہ ہے ہمارے پاس Arjoin Method یہاں پہ ہمارے پاس جو matrix ہے وہ ہمارے پاس 3 rows ہیں اور 3 columns ہے order اس کا First of all ہم اس matrix کا کوئی نیم رکھیں گے لیٹ ہم نے کر لیا اس کو کہ ہمارے پاس A matrix ہے اور 1 0 minus 2 2 minus 2 اور minus 2 پھر minus 3 0 اور 2 ہے جب ہم نے inverse Find کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کا فامولہ ہمارے پاس Adjoint A over A Determinant ہے اب اس کے لیے First of all تو ہم نے اس کا Determinant Find کریں گے اگر Determinant Non-Singular آیا matrix تب Salve کرنا ہے اگر Singular آیا تو پھر solution does not exist ہوگا تو ہم نے First of all A کا Determinant لے رہے ہیں تو Sign ہم نے پہلے ڈال لیا Determinant پھر ہم نے اس کو Expand کر رہے ہیں By Expanding Column 1 جب ہم Column 1 سے Expand کریں گے تو ہمارے پاس جو First value ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 1 آ رہی ہے تو یہ column بھی چھوڑیں گے اور ہم اس کو row کو بھی ignore کر دیں گے 1 لکھے تو باقی values ہمارے پاس آئی minus 2 اور 0 اور 2 بچ گیا اب جو ہمارے پاس Second value جو ہم نے لینی ہے وہ ہمارے پاس 0 ہے تو یہ rows بھی skip کریں گے اور columns بھی تو یہ حال نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس یہ minus 2 ہے تو اس کا مطلب یہ crossfunding rows اور column نہیں لیں گے اس طرح سے ہمارے پاس formula کا جو آتا ہے third وہ plus but یہ 7 کیا دیوہ ہے minus کے 2 تو value آئے گی وہ 2 minus 2 minus 3 اور 0 اب ہم نے ignore کرنا ہے اب یہ کا determinant ہے اب ہم نے جو ہمارے پاس پہلا sign ہمیں لیا تھا plus second جو ہوتا ہے وہ minus کا اور جو third value ہم لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں plus اب 2 cross 2 کا determinant ہے تو اس کو ہم نے solve کرنا ہے پہلے کس کو multiply کرنا ہے diagonals کو 2 into 2 فارمولے کا minus اور 0 کو multiply کرنا ہے value ہمارے پاس تو آگے لکھنے ایک ضوط نہیں ہے سارا آنٹرہ کیا آئے گا 0 plus minus ہم نے multiply کرنا ہے diagonals element کو تو diagonals elements میں کیا آئیں گے ہمارے اور پھر minus minus plus but minus کیا آئے گا minus اور 3 2 دا کیا آجائیں گے 6 آجائیں گے اس طرح سے ایک کا جو determine بنا وہ بنا ہمارے پاس minus کے 4 اور 0 minus 2 اور minus کے 6 اور یہ جو value بن گئے ہمارے پاس minus کے 4 minus minus plus 12 تو اس طرح سے ہمارے پاس answer کیا آگیا 8 اور یہ determinant کا answer آگیا اور یہ answer 0 نہیں آرہا اس کا مطلب کیا آگیا کہ جو matrix A آرہی ہے وہ ہمارے پاس کیا آرہا is non singular ok non singular ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا inverse exist کرے گا then ہمیں اس کا آگے solve پہ find کرنا joint تو ہمارے پاس جو value تھی اس پہلے joint ہم نے لینے کے لیے یہ جو method میں apply کرنا ہے اس میں ہم کہتے ہیں go factors کا اس میں ہم نے write کر لینا ہے first value یعنی کتنی ہمارے پاس روز ہیں یہ first row second third تو یہ first one ہے یہ کس show کر رہا ہے row کو اور second value کس show کر رہی ہے column اس میں one two ہے first اس پہ row ہے اور second اس پہ column third میں first row اور third کیا کر رہا ہے column ایسے nine کی nine ہم write کریں گے اور اس کے اوپر ہم write کریں تی تی فار کیا ہوتا ہے transpose جب joint لے لیں گے تو اب اس کا ہم transpose write کریں گے اب یہ جو a one one ہے ہم کو فیکٹر ہے ہمارے پاس matrix کا کیسے لیتے ہیں ہم اس کو کو فیکٹر کو ij لکھا ہے ij ہمارے پاس جنرل elements row i for row j for columns rule کیا ہے minus one کی power row اور columns کو add کرتے i plus اور ساتھ ہم نے کیا لینا ہوتا ہے minor باہر کو فیکٹر اور اندر کیا آتا ہے minor تو اس طرح سے ہم first value لیتے ہیں جو first value ہے ہمارے پاس وہ ہم لے رہے ہیں a one one اس کا meaning ہے یہ first row ہے اور first column تو ہم نے کیا کو فیکٹر ہمارے پاس کیا ہو گا کہ یہ row اور column ہم ignore کر دیں گے جو باقی values ہوگی اس کو write کر لیں گے وہ کیا ہے minus two minus two zero اور two اس طرح سے minus one کی power کیا آجائے گی two same as it is so کس کو multiply کرتے ہم اس کے diagonal تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا آئے گا minus two into two formula minus اور پھر ایسے تو اس طرح سے answer ہمارے پاس minus one کی power even ہے answer آئے گا plus تو کیا آئے گا minus one into zero تو ہمارے پاس جو first answer آیا وہ کیا آیا ہے minus کے four آئے co factors کے ایک value detail سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو directly کر لیں اب ایک value آگی ہمارے پاس اگلی value کون سی آ رہی ہے ہمارے پاس a one two اس کا مطلب row first ہے اور column کیا ہے second تو minus one کی power ان دو values کو add کریں گے one plus two اور اس کا جو ہمارے پاس minor آئے گا final لینا اس میں تو ہمارے پاس value یہ column اور یہ row ہم ignore کر دیں گے کیا values بچی ہیں ہمارے پاس وہ لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس zero آرہ ہے اور اس کے بعد کیا آرہ minus two اور پھر zero اور two اس طرح سے minus one کی power جو بنی ہے ہمارے پاس وہ بن گئی ہے three اب دیکھیں جو چیز zero سے multiply ہوگی وہ بھی یہ zero تو answer اس طرح سے ہمارے پاس کیا آئے گا zero آئے تو اس طرح سے یہ row اور column ignore کریں گے باقی value جو minus two minus three اور of diagonal کو multiply کریں گے ایک formula کا minus آئے گا تو minus plus اور کیا ہو جائے گا minus کے six اس طرح سے minus one minus two اور ہمارے پاس کیا answer آجائے گا اس کا plus کے two آجائیں گے ہمارے پاس اب ہم نے جو value find کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے second row اور second column second column کی ہے ہمارے پاس second row اور second column کو minus two تھی ہمارے پاس تو یہاں سے آئے گا one minus two اور minus three two جو باقی values بچی ہیں ہم نے ان کو write کیا ہے تو minus one کی power even ہے answer plus آئے گا one کو two سے multiply کریں گے minus plus اور کی آئے گا minus تو three two کتنے آجیں گے ہمارے پاس minus کے six اس طرح سے ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا اور third column ہے minus one اور four کتنا آجائے گا five اب اس کے بعد جو value آئے گی ہے ہمارے پاس value بنتی ہے number ہے zero یہ column اور row ہم کیا کر دیں گے ignore کر دیں گے اب اس میں سے آئے گا one minus two two اور minus two اس طرح سے answer کس میں آئے گا minus one five odd ہے تو one کو کسے multiply کریں گے minus two سے فامولے کا minus جب two minus two کو multiply کریں گے فامولے کے ساتھ minus آئے گا تو minus minus کیا آئے گا plus four اس کا مطلب minus one into four two بچے گا تو اس کا answer جائے گا ہمارے پاس minus two آئے اور column ہمارے پاس first ہے اب یہ value ہے ہمارے پاس third row اور column first تو یہ row اور column ignore کریں گے اور ان ہے اس کے بعد minus one کی power جو four ہے answer plus میں آئے گا two کو multiply کرنے zero سے پھر ایسے ہمارے پاس minus minus کے آجائے گا plus اور ساتھ کے آئے six آئے گا تو کیا answer آئے گا یہاں پہ minus کے six آئے گے اسی صرف تھے third row اور second column minus one بھی 3 plus 2 کتنا آجائے گا five third row second column یہ بن بھی ہے اس کا مطلب cross funding column اور close ہم اس کو ignore کر دیں گے اب کیا آئے minus three اور تو کیا آئے answer یہ minus one اور کیا آئے گا جب zero سے multiply کریں zero minus zero تو کیا answer آئے گا یہ zero go factors three اور three کیا لکھ لیں گے minus one کی پاور ان دونوں کو add کریں گے تو کیا ہو جائے six اور اس کا meaning ہے کہ ہمارے پاس three یہ two ہے تو یہ column row ہم ignore کر دیں گے تو اس کا meaning کیا ہوگا ہمارے پاس کہ کون سی یہ row اور column اس طرح سے ہمارے پاس جو value رہے گی وہ رہے گی one اور zero two اور minus two اس طرح سے ہمارے پاس answer آئے positive one even power ہے اور جب یہ diagonals کو multiply کریں گے کیا آئے گا minus کا two اور جب two کو zero سے multiply کریں گے تو answer کیا آئے گا zero تو اس طرح سے answer کیا آگیا ہمارے پاس minus کے two تو جو ہم نے matrix کا نام دیا تھا اس میں adjoint ہم نے کہا تھا a اس میں کچھ values ہم نے اس طرح سے write کی تھی وہ کون سی تھی ہیں ہمارے پاس a one a two a one three a two one a two two a two three یہ کیا آئے گا three one یہ three two اور a three three تو ان سب میں سے ہم نے value find out کی ہے وہ ہم نے values replace کرنی ہے اور پر اس کا کیا تھا تھی تو اس طرح سے جو فرل answer تھا ہم نے minus four zero minus four اور two minus four اور ہم نے values لئے ہیں ساری تو اس میں نکال لی تھی ساری values replace کر لئے اور ہم نے transpose لئے لیا اور جب transpose لیا تو transpose میں کیا کریں گے روز کو کس میں change کریں گے ہم اس میں column میں change کریں گے تو آئے گا minus four zero minus four two minus four اب اسی طرح سے ہمارے پاس جو a inverse کا ہمارا جو فابولہ تھا وہ ہمارے پاس تھا adjoint a over a determinant تو ہم نے values نکال لی adjoint ہمارے پاس آیا تھا minus four zero minus four two minus four minus two minus six اور minus two divide ہم نے کتنے پہ کرنا ہے جو اس کا ہمارے آیا تھا two اس کا مطلب ہر value کو ہم نے divide کرنا ہے ہم نے eight پہ divide کرنا ہے جو بھی value ہوگی اس value کو divide کریں eight پہ zero over eight minus four over eight zero over eight اسی طرح سے پھر ہمارے پاس minus four over eight اور minus two over eight اور minus two over eight تو یہ جو ہمارے پاس answer آئے گا جیسے یہ first value ہمارے پاس cancel ہو رہی ہے تو کیا آئے گا one by two but کون سا آئے گا minus کا next value آگی یہاں پہ ہم نے four لکھ لیا ہے یہاں پہ actually ہمارے four two پہ cancel کر لیا next zero پھر minus one by two پھر zero اور minus کے one by two اور minus کے one by four اور پھر minus کے one upon four یہ ہمارے پاس اس کا inverse آگی آگی نائن کا سیکنڈ پھر آگی اس میں ہم نے inverse فائن کرنا ہے تو پہلے ہم اس matrix کو name دے لیں گے let a equal to one zero one two minus one zero minus one three two two ہم نے find کرنا ہے اس کا inverse تو کیا فامولہ آتا ہے ہمارے پاس inverse کا adjoint a over a determinant تو first of all ہم کیا کریں اس کا determinant find کریں گے وہ singular آتا ہے یا non singular اگر non singular ہوگا تو ہم نے کہا تھا پھر ہم اس کو solve کریں گے one two minus one zero minus one three one zero اور two پھر ہم expand کرتے ہیں اس کو determinant کو by expanding r one سے اب اس میں سے ہمارے پاس جو x پھر آئے گا اس میں value ہمارے پاس one تو کیا کریں گے first time یہ column اور row ignore کر دیں گے باقی values کو write کر لیں گے minus one zero اور three second میں پھر کیا لینا ہوتا ہے minus اس طرح سے column اور row جھوڑیں گے اور two کیا value آئی ہمارے پاس zero one اور three two next value میں ہمارے پاس کیا آئے گی اس میں سے third میں ہمارے پاس 5 لیک آت تو plus one ہے plus آئے گا سات کیا مائنس one تو یہ row اور column ignore کریں گے باقی values کہیں zero one اور minus one اور zero اس طرح سے one جب diagonal کو multiply کریں گے تو کیا سے منس منس کچھ کچھ آئے گا plus 1 آئے گا minus 2 3 to the 6 اور minus کے 1 اس طرح سے آنس کیا آگیا ہمارے پاس a کا determine کیا آگیا 3 یہ نان zero ہے اس کا مطلب کیا کہنے نی matrix k is non singular means solution is possible کس کا solution ٹھیک ہے A inverse اس کا مطلب کیا رہا ہے وہ exist کر رہا ہے find کر سکتے ہیں ہم نے adjoint لینا ہے تو adjoint پہلے پہلے standard values ہم لکھ لیتے ہیں first row first row first column first row second column first row third column standard یہ بھی آئے گا second row first column second row second column second row third column first value row second value column یہاں پہ three column ہے اور three row ہے sorry اور first column ایسا ہی third row ہے اور second column third row ہے اور third column تو اب ہم again یہاں پہ write کریں گے A matrix one zero one two minus one اور zero اس طرح سے minus one three اور two اب ہماری پاس جو values آ رہی ہیں پہلے ہم نے find کیا کرنا ہے co factors minus one کا یہ جو دونوں values ہیں ان کو ہم نے کا add کر لیتے ہیں اور یہ first value تو کیا کریں گے ہم یہ یہ column اور row ignore کر دیں گے تو باقی values بچیں minus one zero three two تو minus one کی power even answer plus میں آئے گا تو جب diagnose کو multiply کریں گے minus one of diagonal کو zero تو کیا آنسر آگیا ہمارے پاس minus two similarly one two لینا ہے minus one کی power انہوں کو add کریں گے تو کیا بنے گی three اور اس طرح سے ہمارے پاس اب یہ second value آگی row column چھوڑیں گے اس طرح سے کیا بچے گا zero one اور three two minus one کی power odd ہے answer کس میں آئے گا ہمارے پاس minus one میں جب two کو zero سے multiply کریں گے zero اور minus کے three اب اس میں سے minus minus کیا آ جائے گا پلس اور one three آئے گا one three ہمارے پاس کونسا element ہے اس پہ تو اس طرح سے minus one کی power کیا لکھ لیں گے four اور اس کا مطلب یہ column اور row چھوڑ دیں گے کیا بچے گا zero one اور minus one اور zero minus one کی power even ہے answer کیا آئے گا plus three جب diagonal کو multiply کیا zero پھولے گا اس کا مطلب کیا آئے گا one آئے گا تو یہ کتنا بنے گا ہمارے پاس one آئے گا اس طرح سے پھر ہم two one نکالیں گے تو minus one کی power کیا آئے گی three اور جو values آئیں گے ہمارے پاس جب ہم دھوپا نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ value لے رہے ہیں تو یہ دھو اور column ہم بھی اور کر دیں گے تو کیا value آئے لے کی two zero minus one اور two تو minus one کی power odd ہے answer اس میں آئے گا minus square اب ہمیں ڈائیگنالز کو multiply کرنا ہے تو وہ کیا آئے گا two two four اور zero تو کیا آئے گا minus کے four آئے گا پھر similarly ہم نے value لینی ہے یہاں پھر two two تو minus one کی power کتنے آ جائے گے four اب یہ value تھی ہے ہمارے پاس یہ column اور row چھوڑ دیں گے کیا بچے کا ہمارے پاس one one اور minus one two تو minus one کی even power answer plus two کو one سے multiply کریں گے کیا آئے گا two minus minus کیا آئے گا plus تو اس طرح سے ہمارے پاس جو answer آئیں گے وہ کیا آئے گا three آئے گا اب ہم نے جو answer نکالنا ہے وہ نکالنا ہے two three کا second row یہ اس کا مطب یہ column اور row ignore کریں گے تو ان دونوں کو add کریں گے تو minus one کی power جا جائے گی five اس طرح سے آئے گا one one اور two zero تو یہ جو answer بنے گا ہمارے پاس اس کو ہم کیا لکھ سکتیں اس کو minus one کی power of five answer odd آئے گا ہم کو zero سے multiply کریں گے zero پھر two answer کیا آئے گا plus similarly ہم نے لینی ہے value three one اب یہ minus one کی power three plus one کتنا آئے گا four three three کیا بن گا ہمارے پاس یہ column ignore two minus one minus one three minus one minus one minus 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 1 two کیا answer بنے گا ہمارے پاس five بنے گا similarly three two ہمارے پاس value zero آرہی ہے two one three اور minus zero تو answer کیا آرہا ہے minus three three اب اس میں سے three three آرہا ہے تو minus one کی پاور کیا آئے گی six آپ کے value آرہی ہے third row third column column row ادھر کر دیں گے تو کیا آئے گا one zero اور two minus one تو minus one into minus one اور two ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ a minus one اس طرح سے ہم نے سارے ہی آنسر بھی نکال لئی ہیں کون فیکٹس کے تو ہم نے اس کو کہا پہ پہ put کرنا ہے adjoint میں تو adjoint کی جو ہم نے value لیشی تھی adjoint a ہم نے a one one کا آنسر لکھا تھا وہ minus two a one two کا آنسر three اس طرح سے one پھر minus four اور پھر three اور اسی طرح سے ہمارے پاس two three one کا آنسر ہم نے نکال لہا تھا five ابھی ہم نے نکال لہا ہے یہ والا آنسر دیکھیں five پھر minus three اور پھر ہمارے پاس آنسر کیا ہے minus but اس کے اوپر transpose ہے جب transpose لیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے rows کو کس میں change کرنا ہے columns میں تو وہ columns ہمارے پاس کیا بنے گا minus two three one minus four three two five minus three اور minus one اس طرح سے ہم نے adjoint لے گئے لنے کے بعد پھر ہم نے equation one میں value put کر دی ہیں equation one ہمارے پاس کیا تھی inverse کا فارمولا تھا ہمارے پاس one over a determinant اور adjoint a تو ہم نے اس کا determine نکال لہا تھا ہمارے پاس three adjoint ہمارے پاس five کیا ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر value three پہ divide کرنا ہے تو کیا ہے گا minus two by three minus four by three 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 five three 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 two three 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 تو اس میں سے کوئی بھی value ہمارے پاس cancel تو نہیں ہو رہی اس لیے ہمارے پاس اس کا یہ answer ہے ہمارے پاس a inverse کا